اسلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ سب مجھے جانتے ہیں میں ہوں مہری خان آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دوسرا ٹاپک لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ٹاپک ہے آپ کے مائن میں فوراں کلک ہو جائے گا پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا سو فور ناو دی ٹوڈے ٹاپک اس فوٹو سنتیسز کیا ٹاپک ہے ہمارا آج کا فوٹو سنتیسز ہمیشہ ہمارے پاس جب کبھی بھی کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس ٹاپک کے میننگ کو انڈسٹین کرنا پڑتا ہے دن ہم اس کے بعد اس کی فردر ایکسپلینیشن میں جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس فوٹو سنتیسز ہے تو فوٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے لائٹ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہے سمپلی ہمارے نارمل روٹین میں بھی کہ اگر ہمیں فوٹو وغیرہ کلک کرنی ہوتی ہے تو فوٹو میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لائٹ آتی ہے تو اس چیز سے آپ یاد رکھیں کہ فوٹو کا مطلب کیا ہوگا لائٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس سنتیسز کا مطلب کیا ہو سکتا ہے سنتیسز کا مطلب ہے to make میں نے آپ سے پہلی کہا تھا کہ بائیلوجی میں ہمارے پاس جب کبھی بھی ہمیں کسی پروڈکٹ کو پرپیئر کرنا ہوتا ہے make کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بائیلوجیکل ٹرم میں ورڈ یوز کرتے ہیں سنتیسز ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس فوٹو کا مطلب لائٹ اور سنتیسز کا مطلب to make مطلب کیا ہے ہمارے پاس فوٹو سنتیسز کیا ہے it is the process through which planche can make their own food ہمارے پاس کیا ہے ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ پلانٹ جو ہیں وہ اپنا فوڈ اپنی غزہ خود پرپیئر کرتے ہیں تو وہ کس ٹیس کے تھوہ اپنی پلانٹ جو ہے وہ اپنا فوڈ خود پرپیئر کرتے ہیں ہر ایک چیز کا ایک process ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس پلانٹ میں بھی ایک process ہوتا ہے اور وہ پلانٹ کا جو process ہے وہ کونسا ہے فوٹو سنتیسز کا process ہے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کہ فوٹو سنتیسز کا process ہوگا پلانٹ کے اندر تو پلانٹ اپنا فوڈ خود پرپیئر کر سکتا ہے اس process میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس process میں یہ ہوتا ہے کہ جو light energy ہوتی ہے ٹھیک ہے light energy convert ہو جاتی ہے کس چیز میں chemical energy میں ٹھیک ہے ہمارے پاس جتنی بھی light energy ہوتی ہے وہ convert ہو جاتی ہے chemical energy میں اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے food prepare ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرا آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ فوٹو سنتیسز کا جو process ہوتا ہے فوٹو سنتیسز process only takes place in green part of plant ٹھیک ہے فوٹو سنتیسز کا process ہمارے پاس ہمیشہ green part of plant میں ہوگا جو plant green color کا ہوگا اس میں ہوگا ہمارے پاس فوٹو سنتیسز کا process اگر کسی plant کی greenish ختم ہو گئی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کچھ plant مطلب ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرجا جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس brown color میں convert ہو جاتے ہیں تو ایسے plants اگر brown color میں جو convert ہو چکے ہوتے ہیں تو انہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس پھٹو سنتیسز کا process نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک лیو ہے اس لیو میں کیا ہے یہ لیو ہمارے پاس green color کی ہے اگر یہ لیو green color کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کرے گی پھٹو سنتیسز کا process اس کے اندر ہوگا دوسری جگہ پر ہمارے پاس ایک دوسری لیو ہے اور اس لیو کا کیا ہے کلر ہمارے پاس براؤن کلر ہے کیا ہے براؤن کلر ہے ایسی لیف جن کا کلر براؤن ہو یا کوئی اور کلر ہو گرین نہ ہو ان لیفز کو ہم لوگ کہتے ہیں ویریگیٹڈ لیف اور یہ ویریگیٹڈ لیف جو ہوتی ہیں ان کے اندر ہمارے پاس فوٹو سنتیسز کا پروسیس نہیں ہوتا ہے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا دوسری بات یہ یاد رکھنے کے لیے کہ فوٹو سنتیسز کا پروسیس تب ہوگا جب ہمارے پاس کلورو فل پریزنٹ جب ہمارے پاس کلورو فل کیا ہوگا پریزنٹ ہوگا تب ہمارے پاس فوٹو سنتیسز کا پروسیس ہوگا کلورو فل پریزنٹ ہونے کے لیے ہمارے پاس کس چیز کی نیڈ ہونی چاہیے کلورو پلاسٹ کی نیڈ ہونی چاہیے کلورو پلاسٹ پریزنٹ ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا فوٹو سنتیسز کا پروسیس ہوگا کیوں کیوں کہ کلورو پلاسٹ ہمارے پاس کنٹین کرتا ہے کس چیز کو کلورو فل کلورو پلاسٹ کنٹین کرتا ہے ہمارے پاس کلورو فل کو اور اسی کلورو فل کی وجہ سے ہمارے پاس فوٹو سنتیسز کا پروسیس ہوگا اور دوسری بات یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس کلورو پلاسٹ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس فوٹو سنتیسز کا پروسیس نہیں ہوگا اور دوسری دوسرا کانسپٹ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس پلانٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ کیا پریزنٹ ہوتا ہے پلانٹ ہاف سیل وال سیل وال تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ سیل وال کیا ہوتا ہے سیل وال ہمارے پاس آوٹر موسٹ کورنگ آف پلانٹ ہوتی ہے جو کہ پلانٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے جن پلانٹ کے اندر سیل وال پریزنٹ ہوگا تو ہمارے پاس وہاں پر فوٹو سنتیسز کا پروسس ہوگا کیونکہ سیل وال کنٹین کرتا ہے کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ کنٹین کرتا ہے کلورو فل اور کلورو فل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گرین کلر کے پارٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہمارے پاس فوٹو سنتیسس کا پروسیس ہوگا ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے میں اپنا لیکچر ریویو کر دیتی ہوں کہ فوٹو سنتیسس کا مطلب کیا ہے فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ اور سنتیسس کا مطلب ہوتا ہے میک یہ ہمارے پاس ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تھو پلانٹ اپنا فود خود پریپیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک چیز کو پریپیئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروسیس کی نیڈ ضرور ہوتی ہے اسی طریقے سے پلانٹ کو فوٹو سنتیسس کے پروسیس کی نیڈ ہے کیونکہ اس نے اپنا فود خود پریپیئر کرنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس light energy convert ہو جاتی ہے chemical energy میں اور جو photosynthesis کا process ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس green color of part of plant میں ہوتا ہے میں نے یہاں explain کیا ہے کہ اگر leaf green color کی ہے تو photosynthesis کا process ہوگا اگر leaf brown color کی ہے plant مرجا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں جب plant مرجا جاتا ہے اس کا green color سے color change ہو جاتا ہے ایسے leaf کو ہم لوگ variegated leaf کہتے ہیں اور ان leaves میں photosynthesis کا process نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جب chlorophyll present ہوگا تو تب ہی ہمارے پاس photosynthesis کا process ہوگا chlorophyll کی presents کے لیے chloroplast کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ chloroplast ہمارے پاس ایک ایسا آرگینل ہے جو کہ chlorophyll کو contain کرتا ہے اور ان سب کے لیے ہمارے پاس further جو ہے سب سے پہلے جو need ہے وہ ہے cell wall کی اگر plant کے اندر cell wall ہوگا تو اسی لیے ہمارے پاس photosynthesis کا process ہوتا ہے cell wall کیا ہے؟ cell wall ہمارے پاس outermost covering ہے plant کی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس animals کے اندر کیوں یہ process نہیں ہو رہا ہوتا ہے animals کے اندر اسی لیے یہ process نہیں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ animals کے اندر cell wall absent ہوتا ہے ٹھیک ہے thank you and that's all for today please do like share and subscribe my channel